ہنمانگڑ بس ٹینڈ پر روڈویج بس تتھا لوگ پروہین بس چالک پریچالک کے بیچ میں ہوا جگڑا پولیس نے لوگ پروہین بس سیوہ کے چالک کو کیا گرفدار جی ہاں آئی راستہ روڈویج تتھا لوگ پروہین چالک پریچالک کے بیچ میں ہنمانگڑ بس ٹینڈ کے اندر سمیہ سارنی کو لے کر جگڑا ہو گیا بیواد ہو گیا لوگ پروہین سیوہ کے چالک نریندر تتھا پریچالک سورج نے روڈویج بس کے پریچالک بیویک کے ساتھ جگڑا کیا تتھا مارپیٹ کی روڈویج کے پریچالک بیویک کے سر پر چوٹ ماری تتھا اس کے ساتھ گبیر چوٹیں بھی آئی ہیں راجستان روڈویج کرمچاری بیویک نے لوگ پروہین سیوہ کے چالک پریچالک پر مقدمہ انمانگڑ جنکشن تھانے میں درج کروا دیا ہے تتھا پولیس تانہ انمانگڑ جنکشن مارپیٹ کرنے والے لوگ پروہین بس سیوہ کے چالک کو عراسط میں لے چکی ہے تتھا پرچالک سورج موقع سے پھرار ہو گیا تھا جنکشن پولیس نے لوگ پروہین بس آر جے تیرہ پی اے شپن چونسٹھ جو کی رائشنگر سے راوسر نور تک جاتی ہے اسے جبت کر تھانے میں کھڑی کر دی ہے جبتہ دیں کہ راجستان روڈویس تتھا لوگ پروہین سیوہ کا بیواد پچھلے دو ماہ سے اس لیے شروع ہوا تھا کہ لوگ پروہین کی بسیں ہنمانگڑ جنکشن بس ٹینڈ کے اندر سے چلنی شروع ہو گئی تھی روڈویس بس سیوہ کے یونین نے اس کا بیرود بھی کیا تھا تتھا پرشاسن کے پاس بیواد کا معاملہ بھی گیا تھا پرانتو پرشاسن نے سمیہ سارنی سنجک تروف سے بنانے کی کمیٹی تو بنا دی پرانتو اپنی چپی سادھ رکھی ہے تتھا پرشاسن موک درشک ہو کر کے دونوں پروہین سیوہ کا تماشا دیکھنے میں مست ہو گیا ہے جس کا پرنام آج جگڑے کا کارن بنا ہے پرشاسن اگر سمیہ سارنی سنجک تروف سے بنوا دیتا تو جگڑے کی نوبت نہیں آتی تھی روڈویس یونین جلا پرشاسن کو گیاپن دے دے کر تھک چکی ہے پرانتو پرشاسن اس معاملے میں شانت ہے ایسا لگتا ہے پرشاسن پر راج نیتی کے دواب آیا ہوا ہے اس لیے سنجک تروف سے سمیہ سارنی بنانے میں کوئی روچی پرشاسن نہیں دکھا رہا ہے لوگ پروہین سیوہ کے بسیں کی شکیت آتی رہتی ہیں سمیہ کو لے کر اور ان کی اوبر سویٹ کو لے کر شکیتیں پرابت ہو رہی ہیں شمتہ سے دکھ سواری ہیں اس میں بٹھاتے ہیں لڑائی جگڑا کرتے رہتے ہیں لڑائی جگڑا کرنا عام بات ہو چکی ہے پرشاسن ان پر لگام لگانے میں ایسا پل ثابت ہو رہا ہے روڈ ویج بسوں کے آگے آگے عوید روپ سے چلنے والی بان بھی سواریاں اٹھاتے ہیں اس پر بھی پرشاسن کوئی روک نہیں لگا پا رہا ہے روڈ ویج گھٹے میں نہیں جائے گی تو اور کیا ہوگا کیونکہ عوید سواریاں چلتی ہیں عوید سواریوں کو اٹھایا جاتا ہے عوید بانوں کے دوارہ پرشاسن آنکھ بند کر سب دیکھ رہا ہے ابھی بھی سمیہ ہے پرشاسن کو سویدن شیلتہ دکھا کر روڈ ویج تحت لوگ پروین سیوہ بسوں کی سنجھک سمیہ سارنی بڑھا دینی چاہیے تاکہ اس پرکار کے حالات دوارہ پیدا نہ ہو کلم نیوز کے لیے گردیف سنگھ سینی ہنمانگڑ پیتی جی میں گنگا نگر سے باترہ کے لیے آ رہا تھا جکسن بس ٹینڈ کے اندر وہ آگے میرے پچھے سے لوگ پر بن آئی اس کا ٹائم آگے ہے باون کا ٹائم چلنے کا پچھ بن ہو گیا میں نے اس کو بولا دیا آپ کا ٹائم ہو گیا چلوں انہوں نے میرے ساتھ لڑائی جگڑا کیا بولے کہ آپ کا کون سا ٹائم ہے یہاں پر کوئی ٹائم نہیں ہے آپ کا ہمارا ٹائم ہوگا تو ہم اپنے آپ چلے گائیں گے دو تین بس سے اندر سے آئے چلوں میرے پا پہدر دیا بس کے ڈرائیور نے میرے پا پہدر دیا لوگ پر بن کے ڈرائیور نے اور میرے ساتھ لڑائی جگڑا کیا اور ماری میرے ساتھ کے اندر جو کون آگیا یہ آپ کو دیت رہا ہے دیکھو یہ پٹی کرکے آئے ہوں آپ نے اس کا ٹائم کیا ہے آپ کا میرا نام بکیس ہوا رہے جی